اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیغمبر لوگ تم سے پیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی کب برپا ہوگی قل انما علمها اند ربی کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے لا يجلیها لوقتها الا ہوا کوئی اسے اپنے وقت پر کھول کر نہیں دکھائے گا مگر وہی ساکولت فی السماوات والارض اور اسمان و زمین میں بڑی بھاری چیز ہے لا يأتیکم اللہ بغتتا وہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک يسألونكا کہ انکا حفی ینانہا یہ لوگ تم سے صرف پوچھتے ہیں کہ جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کا رکھی ہو قل انما علمها اند اللہ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قل لا املک لنفس نفر ولا ذرہ کہ ہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے پاس میں اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پوچھانے کا مالک نہیں ہوں اللہ ما شاء اللہ وَلُوْ كُنْتُ عَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا وما مثلا یسو اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِكَوْمِ يُؤْمِنُونَ میں تو بس ایک خوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں قول اُتَعَلَىٰ يَسْأَلُونَكَا نِسْسَعَتِ اللَّهُ رَبْرَجِزَنَا قول يَسْأَلُونَكَا نِسْسَعَتِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا اَيَّانَ ظرف زمان ہے اور سوال عن زمان زمانے کے بار میں اس سے سوال کی جاتا ہے مثل مطا مطا کی طرح اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے قیامت کے بارے میں کہ وہ کب کھڑی ہوگی وہ کب قائم ہوگی اور یہ بھی روایت تھی گئی ہے کہ مشرقین نے یہ بات اس وجہ سے کہی تھی کہ وہ اس کو بہت زیادہ انکار کرتے تھے تو بہاک انکار کے اندر شدت اور افراد کو پیدا کرنے کے لئے وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ گیا کرتے تھے بتاؤ اگر سچی ہو تو کب آئی گی مُرْسَا وَمُرْسَاهَا فِي مَوْزِ عَرَفْ بِلِبْتِدَعِ سیباوے سیباوے کہ یہ موزع رفاہ میں ہے اور مبتدا ہے اور خبر ایانا ہے ایانا مُرْسَاهَا مُرْسَاهَا ایانا وَالْخَبْرُ اَيَّانَا وَوَوَ ذَرْفٌ مَبْنِيٌ عَلَى الْفَطْءِ ایانا یہ ظرف ہے مبنی برفتح ہے اور خبر ان کی بنا پر عالت رفاہ میں ہوگا بونیا لئن نفیه مان الاستفعام اس کو مبنی بنایا گیا وجہ اس کی یہ ہے کس کے اندر جہے وہ استفعام کا معنی پہ جائے وَوَ مُرْسَاهَا بِذَمِّ الْمِيمِ مِنْ اَرْسَاءُ اللَّهُ اَيْ اَسْبَطَهَا اِرْسَاء کے معنی اَرْسَاءَ اَيَّانَ مُرْسَاهَا کب اس کے ثبوت کا وقت ہے کب اس کے جہے وہ لنگر ڈالنے کا وقت ہے اَيْ مَتَاء مُثْبَطُهَا اس کے ثبوت کا اس کے وجود کا وقت کون سا ہے اَيْ مَتَاء وَقُوهُا اس کے وقوع کا ٹائم کون سا ہے وَفِفَطْحِ الْمِيمِ یہ اگر مُرْسَاهَا تو اَرْسَاء بَا بِفْعَال سے اور اگر مَرْسَاهَا تو رَسَاء سَسَائِر سُورَ سَتْرَسْوًا سَبَطَتْ وَقَفَتْ کے معنی میں وَقُدُورًا رَاسِيَات اسی سے ہے سورہ سبہ میں قَالَكَ تَادَ اَيْ سَابِتَات اَبْتِدَاءً اَبْتِدَاءً وَخَبْرُ کُلْ اِنَّ مَعْعِلْمُوا یہ مبتداء خبر ہے اَيْ وَالْأَيْ لَمْ يُبَيِّنْ حَلْيَا خَدِن اللہ نے کسی کو نہیں بتایا اس کے بارے میں خبر نہیں دی پوری پوری نشانیاں بتا دی اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے حَتَّى يَكُونَ الْعَبْدُ أَبَدًا عَلَى خَضَّرِ نہیں بتایا وقت بتا دے تو اگر بتا دے ایک لاکھ سال بعد آئے گی اس سے پہلے لوگ ان کو پروابی نہ ہوتی تو ہر ایک کو پتہ نہیں کہ کب قیامت آجائے کب قیامت ہماری زندگی میں شاید آجائے تو ہر عدم جو احتیاط اور خضر پر رہتا ہے اللہ اس قیامت کو کوئی ظاہر نہیں کرے گا لی وقت یا ایفی وقت یا اس کے وقت میں اس کو کوئی ظاہر نہیں کرے گا کھولے گا نہیں اللہ ہوا مگر وہی وَالْتَجْلِيَةُ اِذْهَارُ الشَّئِئِ باب تجلیہ باب اتفائر تجلیہ کہتے ہیں کسی کو ظاہر کرنا یقالو جلالی فلان الخبر فلانے میرے سامنے فلان خبر کھول دی ظاہر کر دی جب کوئی کسی خبر کو جہے وہ ان کی وضاعت کر دے اور اس کو کھول دے تو کہا جاتا ہے فلان جلالی فلان الخبر وَمَعْنَا سَكُلَتْفِ السَّمَاوَاتِ اور یہ معنی سَكُلَتْفِ السَّمَاوَاتِ زمین و آسمان گندر وہ بھاری چیز ہے بھاری ہو چکی ہے معنی خفی علموها على آل السماوات والارض آل سماوات اور آل ارض پر اس کا علم جو ہے وہ مخفی رکھا گیا ہے وَكُلُّ مَا خَفِي علموهُ فَوَثَكِينُنَا الْفُعَادِ ہر وہ چیز جس کا علم مخفی ہو جس کے بارے میں علم نہ ہو وہ دنوں پر اور رکلوں پر بھاری ہو کرتی ہے وَكِلَا كَبُرَ مَجِئُهَا عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوِ اور دوسرے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے سیکلت اس کے بھاری ہونے کا معنی یا تو اس کے علم کا مخفی ہونا اور بھاری ہونے کا دوسرے معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس کا وقوع جو ہے وَالِ سماوات اور آلِ ارض پر شاک ہے مشکل ہے دشوار ہے کَبُرَ مَجِئُهَا عَلَى السَّمَاوَاتِ اس کا جہوانا زمین والوں پر اور آسمان والوں پر بڑا سخت اور بڑا بھاری ہے آلِ حَسَنِ وَغَيْرِ ابن جریج وَالْسُدِ عَظِمَا وَصْفُهَا عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی جو حالت کیفیت اور صفت ہے وہ زمین والوں اور آسمان والوں کے لئے بہت بڑی ہے وَقَالَ كَتَادَ وَغِيْرَ أَلْمَانَ لَا تُتِيقُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لِعِذَ مِهَا کہ آسمان و زمین اس کے بڑا ہونے اور اس کے شدید اور حولناک ہونے کی بنا پر اس کی طاقت نہیں رکھتے لأن السَّمَا پَن شَق اس لیے کہ آسمان پھٹ جائے گا وَن نُجُوم و تَتَنَاثَر اور تارے ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے وَالْمِحَارُ تَنْظُبُ اور سمندر جائیں وہ خوشک ہو جائیں گے وَقِيلَ عَلْمَانَ سَكُلَتْ اس کے بارے میں جو سوال ہے وہ بڑا باری ہے اس کے بارے میں جو سوال ہے وہ بڑا باری ہے یعنی یہاں تک جو تفسیر گزری تو ساکلت کے اندر جو ہی زمین نوٹ رہی تھی وہ قیامت کے بارے میں تھی لیکن یہ آخری کول کر کے ہی بتا دیا کہ یہ ساکلت سے مراد یہ زمین مسئلہ سوال کی طرف روڑت رہی ہے کہ وہ سوال باری ہے پہلی تفسیر زیادہ جو ہے وہ متبادل الفاہ میں لَا يَاتِكُمْ إِلَّا بَغْتَةً اے فُجَأَةً بَغْتَةً کے معنیے فُجَأَةً مَسْدَرٌ فِي مَوْدِ الْحَالِ بَغْتَ مَسْدَر ہے اور حال کی جگہ پہ ہے يَسْأَلُونَكَ أَنَّكَ حَفِيُّنَا اے عَالِمٌ بِهَا حَفِي اے عَالِمٌ بِهَا کَثِيرُ السَّوَالِ عَنْهَا یعنی حَفِي یہ سوال جس سے کسید کو انہیں زیادہ سوال کیا جائے فارس اپنے فارس کہتے ہیں الحَفِي اے عَالِمُ بِشَي کسید کو جاننے والا والحَفِي المستقصی في السوال المستقصہ في السوال سوال کے اندر جس کے جو امتحائی درجہ سوال کی جائیں قال العامش فَإِن تَسْأَلِي أَنِي فَيَا رُبَّ سَائِلٍ حَفِيٍّا لِلْأَعْشَ بِهِ خَيْسُ أَسْعَدَ يُقَال أَحْفَى فِي الْمَسْأَلَةِ وَفِي الْطَلَبِ فَهُوَ مُحْفٍ وَحَفِيٌّ على التكثير مصر مخفب وخسیب قال محمد بن يازید فَإِن تَسْأَلَبِ جاتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا اسْأَلُونَكَ قَأَنَّكَ حَفِيٌّم بِالْمَسْأَلَةِ اَنْهَا آپ جیسے پوچھتے ہیں کہ وہاں ہے کہ آپ قیامت کے بارے میں جو سوال ہے اس میں حفی ہیں یعنی بہت بڑے عالم ہیں اور آپ سے سوالات کی کسرت ہوتی ہے اس کے بارے میں اَيْ مُلِح کہ وہاں کے ساتھ جیسے وہ الحاق کے ساتھ چمٹ کے سوال کرتے ہیں اور بار بار سوال کرتے ہیں یہ صرف یہ بات جاتی ہے کہ اس میں کلام کرتے ہیں کیونکہ تقزیم و تاخیر نہیں اور ابن عباس وغیرہ اور ابن عباس وغیرہ سے ہے کہ یہ کلام جو تقزیم و تاخیر پر ہے معنی یہ کہ يَسْأَلُونَكَ وَسْوَالْ کرتے ہیں انہا آپ سے کَأَنَّكَ حَفِيُّمْ بِهِمْ اَيْ خَفِيُّمْ بِبَرْهِمْ وَفَرِخٌ بِسُؤَالِهِمْ کہ آپ جو ہیں وہ ان کے سوال پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے ببر اور ان کی جو نیکی ہے یا ان کے جو در اگر عبرا سے ہو تو پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کے عالم ہیں وَذَلَكَ لَنَّهُمْ كَالُوْ بَيْنَا وَبِينَكَ قَرَابًا لَيْسَ هَذَا تَقْرِيراً یہ تقریر نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یسْأَلُونَكَ قَأَنَّكَ حَفِيُّنَا لَا يَعْتِكُمْ لَا بَغْتَةً اور پیشہ اس سے پہلے آیا یہ ساری باتیں اس بات میں تو پتا جئی کہ اللہ کے ساتھ اس کا علم کسی کو نہیں ہے اب دوبارہ کے دیا کہ کُلْ اِنَّمَا عِلْمُ عَنْدَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ یہ جو تقرار ہو گیا اور قرآن فاہم تو تقرار سے وہ ہے کوئی نگوی وجہ کیوں تو کہ یہ تقرار تقریر نہیں ہے وَلَاكِنْ أَحَدُ الْعِلْمَيْنِ لِوَقُوعِهَا وَالْآخَرُ لِكُنْهِهَا ایک کے اندر جو ہے وہ اس کے وقوع کا علم دو علموں میں سے پہلے ایک علم کی بات ہو رہی ہے اور دوسری دوسرے دوسرے علم کی شروع میں یہ ہے کہ اس کے جو وقوع کا علم کسی کو نہیں ہے اور دوسرا کہ اس کی جو ہے وہ حقیقت کا اور اس کی محیت کا علم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں ہے یہ تقرار نہیں ہے دونوں مزمون جدا جدا قوله تعالی کن لا املك لنفسي نفع ولا ذر الا ما شاء اللہ ولو كنت آلم الغیب لستکثرت لستکثرت قوله تعالی کن لا املك لنفسي نفع ولا ذر الا املك ان اجلب الى نفسي خیر نسباتك ما لکو مختار نہیں کم يپنلی نفسك لکو خیر رکب لا يجعو اللیان ولا ادفع ناشر نسباتك ما لنظر سمیل شرک دور کرو فَكِيفَ أَمْلِقُ عِلْمِ السَّاعَ علمِ سَاعَ کا مِن كیسے جہو مالِق ورنی تمہیں كیسے بتا سکتا قیلا لا املك لنفسي الهداء والظلال اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی جہو خیر الشر سے ہدایت اور گمرہی مرابق تمہیں اپنے لئے ہدایت اور گمرہی کا مالک نہیں اللہ جنہیں چاہے ہدایت دے دتا ہے جیسے اللہ گمرہ کردے سے ہدایت دینے والا نہیں اللہ ما شاء اللہ کو یہ موضوع نصب نصب مطلب نصب نصب یعالت نصب ہم کام بنا تک برای مال� م Hay підزمي ملکني ومکنني وہ مقریب اللہ کو مطلق اثنے یا دنا مجد شرکت رئیم تو کہ مه ما شاء بالناس يعني مه ما شاء بالناس مركز جانکو علم الغیب لیست اکثرت من الخیر المانا لو کنتو علم ما جرد اللہ عز وجل منی اگر میں جانتا ہوں چیزوں کو جو علم مجھ سے چاہتا میں کبھی این یعرفانی مجھے پچان کرنے سے پہلے پہلے تو اللہ فعلتو تو مجھے بتا دیتا میں یہ کر دیتا لیکن اللہ نے نہیں بتایا تو میں کیسے جوهاک کردوں وکیلا لو کنتو علم اگر میں جانتا ہوتا مطا تکو یکونو لنسرو کہ جنگ کے اندر کہاں کہاں میرے لئے مدد ہوگی تو لاکل تو میں ضرور اسی انداز میں قتال کرتا ثم اغلب پھر میں غالب آجاتا اگر میں اس بات کو جانتا کہ فلان سال قہد کا غالا سال ہے تو میں اس سال کے لئے سرسد و شدابی والے سال میں کیاری کرتا اور جو مجھے کافی ہو جاتا کیار کر لیتا تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر میں تجارت کا وہ وقت جانتا اس تجارت کو کہ جو خرط ہوتی اور جو چلتی بازار کے اندر تو میں اس تجارت کو سمان کو اس وقت خرید لیتا جب اس کی بازار کے اندر کسات بازاری کا خوف ہوتا کہ جو بازار کے اندر وہ نہیں ہوگی نہ پید ہوگی تو پہلے پہلے میں اس کو خرید لیتا کسات بازاری سے پہلے پہلے میں اس کو جو ہمیں لے لیتا کسات بازار جو کے لیتا تو جو بھی سوال جس چیز کے بارے میں سوال کی جاتا اس کا میں جواب ضرور دیتا وہ کل ہو مراد اور یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں ہر طرح کی خیر جہاں پر مراد ہے کہ اگر مجھے غیر کلم ہوتا تو کسی بھی طرح کی خیر جہاں وہ لے لیتا اور شرط میں بچ جاتا مثال کے طور پر ایک غزوے کندر جہاں بہت سے صحابی سرطر کے قریب جو صحابہ شہید کر دیئے گئے پاس سے کچھ لوگ آئے کر دیا ہم نے مسلمان ہوئے ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیئے تو انہیں لے جا کر دیا اور راستے میں شہید کر دیا گیا اگر نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا غیر جانتے کہ یہ لوگ ان کو یہاں سے لے کر جائیں گے اور آگے جا کے شہید کر دیں گے اور وہ وقت جو تھا وہ قاتل رجال اور قاتل خوفاز کا وقت تھا خوفاز تھا ہی نہیں اور وہ ساتھر کے ساتھر خوفاز شہید کر دیا گیا تو آپ یقین کبھی بھی ان کو نہ بیچتے تو آپ جائے ہو بجائے ان کی جو شہادت بزائیت ان کے بات اچھتے لیکن دارے ہیں مسلمانوں کے نقصان ہوتا ہے اس نقصان سے آپ بچنے کے لیے ضرور ان کو یہ انکار کر لیتے اور دشمن کے حوالے جو اپنے ان معصوم صحابہ کو نہ کرتے تو کسی بھی کسی ان کی خیر مراد ہے کہ اگر وہ اس سے ہوتا تو وہ خیر حاصل کر لیتا اور میں اس شرط سے بچ جاتا یہ ایک نیا کلام ہے لئی سبی جنون مجھے جو ہے وہ کوئی جنون لاحق نہیں ہے کوئی بیماری کوئی برائی میرے جسن پر ٹچ نہیں ہے لینہم نصبو علی جنون اس لئے کہ مشرقین مکہ نے یا دوسرے کافروں نے بھی پاک کو جنون کی طرف منصوب کیا تو آپ کو مجنون کہا کرتے تھے وکیلہ وہ مختصر اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ماں قبل والے کلام سے متصل کلام ہے میں نے ایک اگر میں چاہتا اگر میں غیب جانتا تو میں اپنے لئے بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے پر کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی کہ تکلیف سے پہلے مجھے پاس چل جاتا کہ اگر میں فلا راستے پر فلا کام کروں گا تو میرے لئے جو برا ہو اس کام کو نہ کرتا اس راستے پر چلتا وکیلہ اول مانا لئو علمت الغیبہ لما مسانی یسو اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی کوئی برای نہ پہنچتی تو میں اس سے بچ جاتا اور اس راستے پر اللہ کے یہ قول بھی درازہ کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں سوائے کہ ایک خبردار کرنے والا ہوں اور ایک خوشکبری دینے والا ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ کی پیغمات پہنچانے والا ہوں اللہ کا بندہ اور اللہ کی مخلوق ہوں قول تعالی والذی خلقکم من نفس واحد اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے ولمہ تغشاہ حملت خمنا خفیفا پھر جب مرد نے عورت کو دھاپ لیا تو عورت نے حمل کا ایک حلقہ سا بوجھا لیا فمرت بھی جسے وہ لے کر چلتی کرتی رہی فلمہ اسکلت دعاو اللہ ربہما پھر جب وہ بوجل ہو گئی تو دونوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی لئن اتیتنا صالحا لنکونن میں شاکرید اگر تو نے ہمیں تندرس والا دی تو ہم ضرور بضرور تیرا شکر ادا کریں گے فلمہ اطاہما صالحا لیکن جب اللہ نے ان دونوں کے تندرس بچا دے دیا جسموں جان میں درست بچا دے دیا تو ان درست بچا دے دیا جعلا لہو شرکاء فیما آتاہما ان دونوں نے اللہ کی اتا کیوی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریف خیرانے شروع کر دیا فتعال اللہ اما یشکون حالانکہ اللہ ان کی مشکانہ باتوں سے کہیں زیادہ بلند برس رہی فیہ سب و مسائل اس دو آیتوں کے آیت کریمہ جو ہیں جو ترجمہ کی ان میں سات مسائل ہیں جبہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نفس واحد سے مراد آدم علیہ السلام کی ذات مراد ہے و جعلا منہا زوجہا یانی حواہا اور زوجہا سے مراد حضرت حواہا مراد ہے لیسکونہ ایلیہا لیانسا و بیہا و یتما انہا کہ ان کے ساتھ منوسیت استیار کرے اور سے مطمئن ہو و کانا هذا کلو ہی الجنہ اور یہ سب کو جنن بیتا ہے ثم ابتدا بی حالت اخرى پھر ایک نئی حالت کو شروع کیا تو ہی فی الدنیا بعد حبوت ہیما ان کے محسو ترنے کے بعد یہ شروعی فَقَالَ فَلَمَّا تَغَشَّهَا كِنَایَةٌ عَنِ الْوِقَوِي یہ اللہ ربی حالت کے جو قول ہے فَلَمَّا تَغَشَّهَا یہ وِقَا یعنی جماع اور وطی سے جو ہے وہ کنایا ہے ہم بستری سے کنایا ہے اس سے مراد ہم یہ بی بی کے ہم بستری کرنا ہے کہ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیفًا کُلُّ مَا کَانَا فِي بَتْنٍ اَوَّلَا رَاسِ شَجَرَتٍ فَهُوَ حَمْلٌ بِالْفَتْحِ ہر وشیر جو کسی کپیت میں ہو جو کسی درقت کی جو ہے وہ چوٹی تو ہو وہ سے حمل کہا جاتا ہے حَاق کے فتح کے ساتھ وَإِذَا كَانَا لَا ظَهَرٍ اَوَا لَا رَاسٍ یہ اور ہر وشیر جو کسی انسان یا جنور کی پیٹ پہ یا سر پہ اٹھائی ہو فَوَ حِمْلٌ بِالْقَسْرِ وہ حمل کہلاتا ہے کسرہ کے ساتھ وَقَدْ حَقَا يَاكُوبُ فِي حَمْلٍ نَخْلَتِ الْقَسْرَ اور یاکُوب نے مَخْلَا کے حمل میں کسر کو بھی جو ہے وہ روایت کیا ہے حکایت کیا ہے یہ ویسے تو اصول یہ ہے لوگوں میں تو یہ ہے کہ جو کسی درست کی چوٹی پہ جو پھل ہوگا اس کو جب وہ حمل کہیں گے لیکن یاکُوب نے یہ کہا ہے کہ کجور کی چوٹی پہ لگے پھل کو حمل تو کہتی کہتے ہیں حمل بھی کہا جاتا ہے حاکز زیر کے ساتھ بھی وَقَالَ أَبُو سَحِیدَ السِّرَافِ اور أَبُو سَحِیدَ السِّرَافِ فرماتے ہیں یُقَالُ فِي حَمْلِ الْمَرْأَتِ عُرَتْ کے حمل میں کہا جاتا ہے حَمْلٌ وَحِمْلٌ یعنی اس کو بھی یعنی ایک تسریف جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں یُشَبَّا مُرَّةً لِاستِبْطَالِهِ بِحَمْلِ الْمَرْأَتِ یُشَبَّا مَرْتَالِهِ ایک مرتبہ جہاں اس کو کہتے ہیں کہ تشبیہ دینی جاتی ہے یُشَبَّا اس کے مشابہ ہو جاتا ہے عورت کے پیٹ میں حمل کو جہے وہ بطن میں رکھنے کی ویسے وَمَرْتَالِ لِبْرُوزِهِ وَزُهُورِهِ ایک مرتبہ تو اس کا نام اس کو حمل کہ وہ پیٹ کے اندر چھپا آتا ہے اور پھر ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے بِظُهُورِ بِحِمْلِ الدَّعْبَتِ پھر جب یہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کی کفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی چیز جسے جنور کے پیٹ پہ رکھا ہوا بوجھ نظر آتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بچہ جب بڑو ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک بوجھ کی ماند نظر آتا ہے تو پیٹ پہ رکھا بوجھ حمل کے لاتا ہے تو اس اعتبارسز کو حمل کے لاتا ہے اور پیٹ میں چھپا بوجھ حمل کے لاتا ہے اس اعتبارسز کو حمل کے لاتا ہے وَلْحَمْلُ اَيْذَنْ مَصْدَرُ حَمَلَ عَلَيْي يَحْمِلُ حَمْلًا اِذَا صَوَلَ اور حمل کہتے مصدر ہے حَمَلَ يَحْمِلُ حَمَلًا حملہ کرنا اِذَا صَوَلَ جَبْ کُئِ تُویز حملہ کرے فَمَرَّتْ بِهِ اِيَّانِ الْمَنِشْ اِسْتَمَرَّتْ بِذَلِكَ الْحَمْلِ الْخَفِیفِ یہ خمل کا حفیف ہے اس کو رجح ہے واللی یہ چلتی ہے یہ مستقل رہتی ہے يَكُول تَقُومُ وَتَقْعُدُ وَتَقَلُّمُ وَلَا يَكُولُ وَا کہتے ہیں کہ تَقُومُ وَوَرَتْ اُٹھتی ہے بیٹھتی ہے اور اُلٹتی پُلٹتی ہے تو اس کے لے کے چلتی ہے وَلَا تَقْطَوْرِسْ بِحَمْلِهِ اِلَا اَنسَكُلَ ایک طرح سے ایک طرح سے اس کے معنی آتے ہیں کسی بات پر انجیدہ ہونا یہ کسی بات کی پرواہ نہ کرنا اور یہاں پر معنی بنے گا لَوَلَا تَقْطَوْرِسُ بِحَمْلِ ایک قومِنِ حَمْلِ بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ بھاری ہو جاتا ہے جب بھاری ہو جاتا ہے تو آنِ حَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ مَا وَكِيلَ عَلَمَانَ فَاسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ حمل اس کے ساتھ ہے وہ مسلسل رہتا ہے اس کو لیے چلتا ہے فَهُوَ مِنَ الْمَقْلُوبِ یہ مقلوب میں سے ہے فَاسْتَمَرَّتْ بِالْحَمْلِ یا فَاسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلِ كَمَا تَكُولُ اَدْخَلْتُ الْكَلَمْسُ وَفِي رَاسِهِ مِنَ اَبْنِي تَوْبِي سَرْبِهِ لَالِي یا مددیتا ہے کہ مِنَ اپنے سَرْتَوْبِي مِلَالَ تَمَقْلُوبِ وَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بِالْحَمْلِ فَمَارَتْ بِهِ بِالِفٍ وَتَخْفِفٍ فَمَارَتْ مَارَتْ قُلَئِ فَمَارَتْ مَارَ يَمُورُ إِذَا ذَهَبَ وَجَا وَتَصَرَّفْ كِمَانَ مِهِ وَكَرَ عَبْنُ عَبَاسْ وَيَحْيَى بِالْيَامَرْ فَمَارَتْ بِهِ خَفيفةً من مِرْيَةً اِشَكَّتْ فِي مَا أَصْوَبَهَ مِرْيَةِ وَشَكِّ مَنَنَ مِن تو تین قراتیں فَمَارَتْ 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 جو اس کو پہنچا ہے تو اس کو شک ہوتا ہے حَلُوَ حَمْلٌ اَوْ مَرَضٌ یہ حمل ہے یا مَرَض ہے یا جیسی دوسی چیز آیتِ قریمہ کے تحت تیسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ قَوْضُ وَتَعَلَى فَلَمَّا أَسْكَلَتْ سَوْرَتْ ذَاتَ سِقَلِ یعنی جب وہ بوجھ والا ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے کَمَا تَقُولُ أَسْمَرَ النَّقْلُ جیسا آپ کہتے ہیں کہ اَسْمَرَ النَّقْلِ درخت میں جو ہے وہ پھل دے دیا پھل دینے کہتا ہے وہ پھل والا ہو گیا وہ کیرہ دخلت فِسْتْ سِقْلِ اور معنی یہ ہے کہ وہ بوجھ میں داخل ہو جاتی ہے کَمَا تَقُولُ أَسْبَحَ وَأَمْسَ صبح کے وقت میں کوئی کام کرنا ہے شام کے وقت کوئی کام کرنا ہے ہو جانا دعواللہ ربهما الزمیر فی دعواء عائد على آدم وحفوہ دعواء کی جو تصنیق زمیر ہے یہ آدم وحفوہ کی طرف لوٹ رہی ہے وعلى هذا الکول معروفیہ فی قصص هذه الآیت ان حفوہ لما حملت اول حمل لم تذر ما هو اور اس کول کے لے لیا جائے تو اس کول کے مطابق جو اس آیت کے قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حفوہ علیہ السلام نے جب وہ پہلے حمل کے ساتھ جب وہ حاملہ ہوئی تو انہیں نہ پتا چلا کہ یہ کیا ہے وَهَذَا يُكَوِّي كِرَاتَ مَنْ كَرَا یہ ان حضرات کی قرات کو مضبوط کرتا ہے جنہیں تخفیب کے ساتھ فَمَرَطْبِهِ پَڑھائے اَيْ فَمَرَطْبِهِ اَيْ فَشَكَّتْ فِي مَا أَصْوَبَهَا اس کے پتا نہیں تھا ان کو فَجِزِعَتْ لِذَالِكْ اس وی سے وہ خوفصدہ بھی ہو گئی فَوَجَدْ اِبْلِيسُ السَّبِيلَ تو شیطان نے ان کی طرف راستہ ڈھونڈ لیا قَالَ الْكَلْبِي اِنَّ اِبْلِيسَ اَتَاحَوَّا فِي سُورَةِ رَجُلِن قَالَ بھی کہتے ہیں کہ ابلیس ایک آدمی کی شکل میں حضرت حووہ کے پاس آیا لَمَّسْ قَلَتْ فِي أَوَّلِ مَا حَمَلَتْ پیلے حمل کے اندر جب وہ ان کا پیٹ باری ہو گیا فَقَالَتْ تو کہنے لگا تیرے پیٹ میں یہ کہش ہے قَالَتْ مَا عَذُرِي تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے مجھے تو جیٹا رہے کہ یہ بہیمہ نہ ہو فَقَالَتْ ذَلِكَ لَيْعَدَمْ عَلِهِ السَّلَامِ تو حضرت حووہ نے یہ بات آدم اللہ السلام سے ذکر کر دی فَلَمْ يَزَالَ فِي هَمِّمْ مِنْ ذَلِكَ الْوَكْتْ یہ دون حضرات اس وقت رہو کہ غم کسی کفیت میں رہے تُمْ عَذَا إِلَيْهَا فَقَالَ پھر شیطان لوٹا اور حضرت حووہ علیہ السلام سے کہا هو من اللہ بے منزلت کہ وہ جو شیطان نے اپنے مرے نے کہا کہ میں جو اللہ کے سامنے جو ایک بڑے مرتبہ رکھتا ہوں اللہ نے مجھے ایک بڑا مرتبہ مقام دیا ایک بڑا بزرگ آدمی ہوں فَان دَو تُلَّهَ فَوَلَتْي انسانا اَتُسَمْ مِنَهُ بِ تو یہ کہا کہ اگر میں تیرے لئے دعا کروں اللہ سے تو تو پھر بچا جانے گی ایک انسان پیدا ہوگا آپ سے تو کہ تُو اَتُسَمْ مِنَهُ کہ تُو اس کو جو میرا نام دے گی میرا نام کے ساتھ بھی کارت نام کاجی ہیں قَالَ فَإِنِّي أَدْوَاللَّهُ میں جو ہے وہ دعا کرتا ہوں اللہ سے فَأَتَاهَا وَكَدْوَلَتَ پھر شیطان آیا تو بچہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا تھا قَالَ سَمْمِهِ بِسْمِهِ اس کا نام جو ہے وہ میرا نام سے رکھو فَكَالَتْ وَمَسْمُكُ تو حضرتِ حَوَا نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے قَالَ الْحَارِثِ اس نے کہا میرا نام تو حارث ہے وَلَوْسَمَّ لَهَا نَفْسَهُ لَعَرَفَتْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ اور اگر جو ہے وہ اس کے نام جو ہے وہ مَسَمْمَ لَهَا نَفْسَهُ اگر شیطان اپنا نام پر عبریس پیان کرتا تو وہ ان کو پیچان لیتی لہذا سے کہا کہ جو ہے وہ وَلَوْسَمَّ لَهَا نَفْسَهُ لَعَرَفَتْهُ عَبَدَ الْحَارِثِ اور اگر جو ہے وہ اس کے لئے وہ بیان کر دیتا اپنی نفس کو اپنی ذات کو گمیکون ہوں تو پھر وہ اس کو پیچان لیتی کہ یہ تو حارث نہیں ہے یہ حارث کا بندہ ہے وَنَحَ وَحَذَا مَذْكُرٌ فِي زَحِیْفِ الْحَدِيثِ وَفِي تَنْمِذِي بَغَيْرِهِ عِسْرَ گِوَاجَ وَزَحِیْفَ حَدِيثُ مِنْ كُولَهُ وَفِي الْإِسْرَائِلِيَاتِ کَسِرُمْ لَيْسَ لَهَا صُبَاتٌ اور اسرائیلیات کے اندر روایات کے اندر بہت سی سی باتیں ہیں جن کا کوئی صبات اور کوئی ثبوت نہیں ہے فَلَا يُعَوَّلُ عَلِيْهَا مَنْ لَهُ قَلْبًا تو اعلى دل ان پر اعتماد نہیں کرتے فَإِنَّ آدَمَ وَحَوَّ عَلِيْهِمَا السَّلَامِ وَإِنْ غَرَّهُمَا بِاللَّهِ الْغُرُورُ غَرُورُ فَلَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرْوَتِيْنِ اس لئے کہ آدم وحَوَّ عَلِهِمَا السَّلَامِ اگر ان کو ضرور شیطان نے دوقع میں ڈالا بھی تھا تو بات تو یہ ہے کہ کوئی مومن وہ ایک سورا سے دو بر دسا نہیں جاتا اَلَا أَنَّهُ كَذَ سُتِّرَا وَقُتِّبَ اس بات پر بھی اس کو لکھ دیا گیا اس کے بارے میں اور لکھ دیا گیا کہ یہ شیطان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَدَعُ مَا مَرْوَتَيْنِ اے خَدَعُ مَا فِي الْجَنَّتِ شیطان نے ناظرات کو جنت کے اندر اور دنیا کے اندر دون جگہ پہ جوئیس نے دھوکہ دیا وَغُزَّ فِيهَا بِقُرَاتِ السَّلَامِ اور اس بات کو موید ہے وَسَلِمَا کی وَقُرَاتِ السَّلَامِ کی اَتُشْرِكُونَ بِالْطَوَئِ تَا کے ساتھ ہے وَمَانَا صَالِحًا يُرِيدُ وَلَدًا سَبِي اور صَالِحًا کا مطلب عمالِ صَالحہ کرنے والا نہیں ملک پورا اور درست سندرست بچہ فَلَمَّا أَطَاهَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا أَطَاهُمَا وَاقْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَعْبِيدِ شِرْكَ الْمَضَافِ الْا آدَمَ وَحَبَّ علامہ نے اس شرک کے اندر اختلاف کیا ہے جس کی اضافت و نسبت حضرت آدم حضرت حضرت حبہ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے وهی یہ تیسرہ مسئلہ ہے محصرون کہتے ہیں قَعَنَ شِرْكَن فِي تَصْمِيَةِ وَصَفَتِ یہ صفت اور تسمیہ کے اندر جائے ہو شرک تھا لا فِي الْعبادت الرَّبُوبِيَةِ نَكَي رُبُوِيَةِ کی عبادت کے اندر یعنی نَامِنِ لَلَّهُ وَلَا لَقْسِيَةِ اسی میں یہ شرک تھا وَكَالَ أَلْمَانِ إِنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَ اِلَىٰ اَنَّ الْحَارِثَ رَبُّهُمَا بِتَصْمِيَةِهَا وَلَدَهَ عَبَدَ الْحَارِثِ اس لیے وہ اس طرف نہ گئے تھے کہ حارس ان کا پرودگار ہے اس وجہ سے کہ ان دونوں نے اپنا بیٹے کا نام عبد الحارس رکھا تھا لَاكِنَّا قَصَدَ اِلَىٰ اَنَّ الْحَارِثَ قَانَ سَرَوَ نِجَاتِ الْوَلَدِ نِجَاتِ الْوَلَدِ یہ سمجھے تھے کہ حارس ان بچے کے پیدا اس کا ثبت حضرت دعا کی یہ تب بیٹا پیدا ہوا ہے اس لیے انہوں نے نام رکھ لیا تھا حُسَمَّا يَا هُبِهِ تو ان حضرات نے اسی شیطان کے کہنے پر اس کا نام حضرت حارس رکھ دیا کہ مَا يُسَمَّا جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے جیسے آدمی اپنے نفسہ اپنے آپ کا عبدالغیفی اپنے 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 آئے کہیم غلامے ممان رکھ دیتا ہے جیسے اپنے آجزی دیکھتے ہوئی لَا الٰلَا اَنَّا ظَیفَ رَبُّ یہ سنی آقے کہ زیف اس کا جائے وممان اس کا رب ہوتا ہے امی آجزی کا طور پر اوچه قَالَ حَاتِم وَإِنِّي لَابْدُ الصَّيْفِ مَا تَحْمَ صَابِين وَمَا فَيَّ وَكَالَ كَوْمًا إِنَّ هَذَوَ رَاجِعُنْ إِلَى جِنْسِ الْآدمِينَ اور ایک قوم نے بھی کہا کہ یہ آدمیوں کی جنس کے طرف راجع ہے وَالْتَبْجِينَ اَنحَالَ الْمُشْرِقِينَ مِنْ ذُرُّرِيَةِ عَادَن اور یہ جو وزاعت ہے یہ مشرقین کی حالت میں سے جو ہے یہ عادن اسلام کے ضروریت میں سے مشرقین تھے ان کے حال کی وزاعت ہے وَهُوَ الَّذِي يُعْوَ الَّلِي یہ بات ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے وَكَوْلُهُ جَعَالَ لَهُ یعنی الزَّكْرَ وَالْعُنْسَى دونوں سے آدم کے لئے زکر اور انسا دونوں بنائے الْكَافِرِينَ وَيُعْنِ وَيُعْنَ بِحَلْ جِنْسَانِ بِحِلْ جِنْسَانِ کافرین کہے کہ جو ہے وہ باقی جنسیں ہیں عورت و مبت اس میں آجاتے ہیں وَذَلَّا لَا هَذَا فَتَعَالَ اللَّهُمَّ يُشْرِكُونَ کہ اللہ پاک جو ہے ان کے شرکوں سے بہت بلند ہے وَلَمْ يَقُلْ يُشْرِكَان يُشْرِكَان نہیں کہا حَذَا كُولًا حَسَنُ یہ بہترین کول ہے یعنی یہ نہیں کہ آدم اللہ سے مراد ہے جو بھی اس طرح کا کام کرے گا وہ سب اس کے اندر شامل ہیں وَكِيلَ أَلْمَانَ وَالَّذِي قُلَقَكُمْ مِن نَفْسِ مُواحِدَتٍ مِن حَيَّةٍ وَاحِدَا نَفْسِ وَاحِدَتْ لِبِهِ حَيَّةِ وَاحِدَالَرْ پیدا کرنا وَشَكْلٍ وَاحِدُ وَلَيْكَ جِسَ شَكْلٍ پیدا کرنا وَجَالَ مِنْهَا زُوجَهَا ارسی سے جو وہ اس کی زوجی جنس اور اس کی جو بیبی کو پیدا کیا فَلَمَّا تَغَشَّهَ يَعْنِي الْجِنسَيْنِ دون جنسوں نے ایک جنسوں کو دھاپ لیا اور جب ہم جنسین کہیں گے تو یہ پھر خاص پر حوہ و آدم نہیں رہے گا اور پھر اس کوال پر یہ ذکر آدم و حوہ کا نہیں ہوگا بلکہ یہ پوری انسانیت کا ہوگا پھر جیسے کوئی جوڑا ارادہ کرتا ہے کہ ہمارا بچہ ایسا اس ارادے کے تحت تابع اس ارادے کی طرح اس ارادے کے مطابق اللہ رب العظم کو ایک بچہ دے دیا جو درست سلیم و سالت تھا اور درست عذاب والا تھا صرفہو عن فطرت علی شرک ان کی جو فطرت علی شرک تھی اس سے اللہ پاک نے صرفہو نے اسے ہٹا دیا فہذا فعل مشرکین تو یہ مشرکین کا فعل ہے کالا و ما من مولود انلا یودر الفطر کوئی مولودی ایسا نہیں ہے مگر یہ فطر پیدا ہوتا ہے اور اگر واحد کرنے رہے گا اس کے والدین جائے اس کو یہودی ایسایی اور مجیسی بنا جاتے ہیں بچہ دو جائے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے گھر میں ہو اور اس کے مسلمانوں والے نام نہیں جائیں کالا اکرمہ لم یخص بہا آدم اکرمہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آدم کو خاص نہیں کیا بچہ دیتا ہے اس کے والدین جائے سکتے ہیں اس کے ساتھ آدم کو خاص نہیں کیا اس کے ساتھ آدم کیا جو ہے پھر وہ آزائم بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ نبی جو اللہ کہیں آدم السلام کے طرح منصوب ہوتی ہیں کہ انہیں جو ہے ماذا اللہ یہ بھی آتا ہے کہ جی شرک کی بات اور فنم اطاہ صالح انجا اللہ چرکا فی ماتا تو یہ باتیں اتنے بڑے نبی کے بارے میں منصوب کرنا بھی مناسب نظر نہیں آتا تو یہ دوسرا کو لہذا بہتر ہے اور صحیح ہے وکال الحسین من الفضل وهذا آجب الى آل نظر لکول وانما فيه لکول الول من المضاف وکال آل المدینة وعاصم اشترکا آل التحید شرکا کے لئے شرکا پڑھائے وابو عمر وسائر و آل الکوفت بالجم اور باقی حضرات اس کو جمع کے ساتھ پڑھائے اللہ مسل فعلا جمع شریک وانغ اخفش صحیح دن القرات الاولى پہلے قرات کی جہے ہو اخفش نے اخفش صحیح دن القرات کی مخالفت کی انکار کی ہے وصحیح آلہ حضر مضاف مضاف کے حضر پر جہے ہوئے صحیح ہے ای جعالا لہو جعالا لہو ذات شرک ومثل وہ اسئل کریا ای بس ال اہل کریا فیرجو المانا الانہم جعلو لہو شرکا تو اس لئے پر سلتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ بد بنا لیئے تھے اور معبود بنا لیئے تھے اللہ کے ساتھ نے واللہ تعالیم آرم السفاد